اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال چالیں جی ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ نے لاسٹ لیکچر جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کولیجن کے بارے میں اور کولیجن میں ہم نے کیا دیکھا تھا انٹریکشن آف ٹو بوڈیز اور پھر ہم نے الاسٹی کولیجن اور ان الاسٹی کولیجن پڑھا تھا الاسٹی کولیجن کیا تھا کہ دیڑ کولیجن ان ویچ کائنیٹک انرجی is not lost اور ایسا کولیجن جس میں کائنیٹک انرجی کا loss ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ان الاسٹی کولیجن ہماری دیلی لائف کے اندر جو کولیجن ہیں all کولیجنز are in our daily life are ان الاسٹک سو اس کے بعد پھر ہم نے الاسٹی کولیجن in one dimension دیکھا اور اس میں یہ ابھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ one dimension کا مطلب کیا ہے کہ ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد bodies کی direction and motion same رہے گی ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے law of conservation of momentum چونکہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تمام laws ہیں conservation laws جو ہیں وہ تمام قسم کے کولیجنز کے اوپر valid ہیں ٹھیک ہے all types of laws of conservation laws of conservation یا conservation laws are conserved in all types of collisions سو یہ ہمارا کونسا law ہے جی according to law of conservation of momentum یہ equation ہم نے نکالی تھی اس کے بعد ہم نے kinetic energy والی equation نکالی ان دونوں equations کو مطلب ہم نے solve کیا اور relative velocity ہم نے نکال لی this is the relative velocity of m1 with respect to m2 یعنی یہ وہ velocity ہے جس سے m1 m2 کی طرف approach کر رہی ہے this is the relative velocity of approach اور اس کے بعد ٹکر مارنے کے بعد کیا ہوا ٹکرانے کے بعد کیا ہوا جی کہ ان کی جو relative velocity ہے وہ پہلے وہ ایک دوسرے کے قریبہ ہو رہے تھے ٹکرانے کے بعد وہ ایک دوسرے سے دور جائیں گے so speed of approach the relative speed of approach is equal to relative speed of separation تو یہاں تک ہم نے last lecture میں دیکھا تھا اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے اب ہم ان کا کیا find out کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا کریں گے مجھے آپ بتائیے درہ ایک منٹ کے لیے کہ v1 ڈیش اور v2 ڈیش کیا ہے جی بتائیے what is v1 ڈیش اور v2 ڈیش v1 ڈیش is the velocity of m1 after collision v1 prime کہہ لیں v1 ڈیش کہہ لیں ٹھیک ہے تو v1 prime جو ہے this is the this is the velocity of m1 after collision this similarly the v2 prime is the velocity of second body second body after collision so v1 prime and v2 prime are the velocities of the bodies after collision اب ہم نے v1 prime and v2 prime جو ہے یہ find out کرنی ہے اب ہم جو next کیا کرنے لگے ہیں bodies کی collision کے بعد جو velocities ہیں ان کو ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو آپ کیا find out کرنا چاہ رہے ہیں v1 ڈیش اور v2 ڈیش تو اس کے لیے آپ کیا کریں آپ یہاں سے v2 ڈیش کی value نکال لیں v2 prime کی value نکال لیں اس کو ادھر لے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے چلیں تھوڑا سا میں اس کو مٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی لیں میٹا جی اب آپ ہمارے پاس وہ relative velocity کیا تھی ٹھیک ہے میں ادھر لکھتا ہوں v1 plus v1 dash is equal to v2 prime plus v2 اس کو بیٹا ادھر لیں تو ہمارے پاس v2 prime جو ہے وہ کس کے ایکول آ گیا v1 plus v1 prime minus v2 اب اس کی value جو ہے v2 کی یہاں پور کرنی یہاں چونکہ اس میں value put کریں گے v1 prime آپ کے پاس آ جائے گی چھو کریں جی سکھیں put in equation number 1 m1 v1 plus m2 v2 m1 m1 v1 prime plus m2 v1 prime لے بیٹا جی اس میں سے اور اس میں سے v1 common ہے تو کیا آ گیا m1 minus m2 into v1 یہ اور یہ دونوں same ہے x plus x کتنا ہو جاتا ہے 2x تو ان کو ایڈ کر دیں تو کیا بنجے گا 2 m2 v2 is equal to ادھر سے v1 prime common لے لیں تو کیا آ جائے گا v1 plus m1 plus m2 into v1 prime اب بیٹا آپ نے کیا find کرنا ہے v1 prime find کرنا ہے جیسے اگر فرز کریں لکھا 5x is equal to 10 اگر x کی value find کرنی تو کیا کرتے 5 کو دھر لے جائے یا 5 سے دونوں طرف پوری equation کو divide کر لیں ایک ہی بات ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی ہم کر لیتے ہیں ہم کیا کر دیتے ہیں m1 plus m2 سے دونوں طرف جو ہیں وہ پوری equation کو divide کر لیتے ہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ اس سے بٹا کٹ گیا تو v1 ہمارے پاس کیا آگیا جی یا v1 prime کیا آگیا m1 minus m2 v1 over m1 plus m2 plus 2 m2 v2 over m1 plus m2 یہ ہے velocity first body m1 کی after collision اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہمیں m1 اگر فض کریں یہ کہا جائے کہ m1 جو ہے وہ 2 kg ہے یہ 1 kg ہے سپوس ٹھیک ہے نا ان کی initial velocity بھی دے دی جائیں ٹکرانے سے پہلے اور ان کی message بھی دے دی جائیں تو ہم v1 find out کر سکتے اب اسی طریقے سے v2 ڈیش بھی نکال سکتے اب v2 ڈیش کیسے نکال لیں گے کہ یہاں سے آپ نے کس کی value نکال یہ بتاؤ یہاں سے کس کی value اس equation number 1 میں put کی ہے v2 prime کی put کی ہے نا تو کیا نکل آئی v1 prime اب اگر آپ v1 v1 prime کی value یہاں سے نکال لیں اور اس میں put کریں تو کیا آجے v2 اب اس کو دوبارہ اتنا کرنے کی ضرور نہیں ہے ہم direct بھی لا سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ امتحان میں direct لکھ دیں no problem direct کیسے لائیں کہ we will replace replace m1 by m2 and v1 by v2 یعنی ان کا عدل بدل کر جہاں m1 لکھا ہے v2 لکھ دیں اور جہاں v1 لکھا v2 لکھ دیں ان کو عدل بدل کر دیں جی تو کیا جگہ v2 prime is equal to اب دیکھو یہ m1 minus m2 ہے تو یہ کیا بن جگہ m2 minus m1 ٹھیک ہے جی ادھر v1 کی جگہ v2 آگیا اب یہ m1 plus m2 کو m2 plus m1 لکھ لیں ایک ہی بات ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بات یار رکھ ہے کہ 2 plus 3 جو ہے 3 plus 2 کے برابر ہوتا ہے لیکن 2 minus 3 جو ہے 3 minus 2 کے برابر نہیں ہے اس لئے ہم نے اوپر interchange کرنا لازمی ہے نیچے لکھ بھی دیں m2 plus m1 تو ایک ہی بات ہے m1 plus v2 جی v1 لکھ دیں نیچے کیا آگیا m1 plus m2 this is the velocity of the second body after collision اب یہ v1 dash بھی آپ نے find out کر لیا v2 dash باز اوقات بور میں یہاں تک سوال آتا ہے وہاں تک بھی آجاتا ہے جہاں تک ہم نے last lecture میں کیا تھا کہ show that relative speed of approach is equal to the relative speed of separation وہاں تک بھی آجاتا ہے otherwise کیا سوال آسکتا ہے discuss elastic collision in one dimension and find the velocities of the bodies after collision تو اس کا مطلب ہے after collision bodies کی velocities کیا ہیں v1 prime and v2 prime v1 dash or v2 dash تو وہ ہم نے find out کوئی ایسا مسئل ہے problem کیوں پہرے بچو بتائیے کوئی مسئلہ ہے problem ہے نہیں ہے اب ہم نے ان equations کو use کر اس کے چار cases discuss کر لیں تو وہ چار cases discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پہلا جو case ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہی جو دو bodies ہیں ٹھیک ہے if these two bodies یہ جو m1 ہے اور یہ m2 ہے اگر ان کی پہلا case case number one if m1 is equal to m2 فرض کر لیں m ہے کہ اگر ان دونوں bodies کی mess is same if both the bodies have same mess what will happen لے جی کیا ہوگا ہم ان equations سے find out کرتے ہیں جی کیا آئے گا if both the bodies have same mess تو کیا بنے گا جی دیکھو ان equations میں put کرنا ہے آپ m1 بھی m ہے یہ بھی m ہے تو m minus m کیا بنا 0 کٹ گیا نا m minus m 0 تو یہ یہ دیکھو یہ بھی m ادھر بھی m ادھر بھی m equal ہے نا تو یہ کیا بن گیا 2m یہ بھی نیچے کیا آگیا 2m 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 سے cancel تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس v1 کس کے برابر آگیا v2 باس نمی میں آگی یہ میں دوبارہ اس کو لکھ رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ v1 کس کے برابر آگیا v2 and نیچے والے میں put کریں یہ بھی m لکھیں گے یہ cut جائے ادھر 2m 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 سے cut v2 prime کس کے برابر آگیا v1 v2 prime کس کے برابر آگیا v1 اب آپ یہ دیکھیں اور کریں اس پہلے case میں مجھے بتائیں v1 اور v2 کیا ہے m1 اور m2 کی velocities ہیں ٹکرانے سے پہلے اچھا چلیں دوار دکھیں یہ v2 کیا ہے m2 کی velocity ہے ٹکرانے سے پہلے اب یہ کیا بن گی ہے m1 کی velocity بن گی ہے ٹکرانے سے ٹکرانے کے بعد اسی طرح سے یہ m1 کی velocity ہے ٹکرانے سے پہلے اب یہ کیا بن گی ہے m2 کی velocity بن گی ہے ٹکرانے کے بعد کیا مطلب ہوا اگر اس کی velocity let's say 10 meter per second ہے اس کی velocity 6 meter per second ہے تو ٹکرانے کے بعد کیا ہوگا اس کی velocity کیا ہو جائے 6 اس کی velocity کیا ہو جائے 10 if they have same masses تو پھر کیا ہوا result کیا نکلا result بیٹا کیا نکلا کہ if both the bodies have same masses then after collision they will interchange their velocities so they will interchange their velocities لکھ لو ذرا نکال لیں نوٹ کر رہے ہوں گے چھو لکھے result لکھ لیں کہ if both the bodies have same masses then after collision the bodies will interchange their velocities after collision the bodies will interchange their velocities ٹھیک ہے جی لکھ لیا ہے چل very good ایک case مار رہا ہو گیا total case کتنے ہے چار اب باقی کتنے case رہا گیا تین اب باقی جو تین cases ہیں نا ان تینوں cases میں ایک چیز common ہے اور وہ ایک چیز common یہ ہے کہ یہ جو second body ہے نا یہ rest میں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ if second body یعنی M2 is at rest ریسٹ اگر second body ریسٹ میں ہو تو پھر مجھے بتائیں ہماری یہ والی جو equations ہیں یہ کیا بن جائیں گے second body rest میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ V2 یہ کیا ہے 0 ہے تو اگر ہم V2 0 یہ put کر دیں تو اس کا مطلب ہے یہ حصہ ختم ہو گیا اس طرح سے V2 0 put کر تو یہ والا حصہ ختم ہو گیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری equations ہیں وہ کیا رہ گی ہماری جو equations ہیں وہ کیا رہ گی جی ادھر لکھ دیتا ہوں میں ان کو ٹھیک ہے کہ اگر second body rest میں ہے تو جو ہماری equations ہیں یہ کیا رہ جائیں جی لاؤ جی V1 prime is equal to M1 minus M2 into V1 over M1 plus M2 یہ equation رہ جائیں اور V2 prime کیا رہ جائے جی M1 V1 over M1 plus M2 یہ کپ equations ہیں جی آپ سمجھ لیں کہ simplified form ہے اس کے اوپر ہم نے condition لگا دیا کیا condition لگا دیا if second body is at rest تو اگر second body rest میں ہے تو پھر V1 ٹکرانے کے بعد دونوں bodies کی velocities M1 کی یہ value ہو جائے گی M2 کی یہ value ہو جائے گی اب ہم second case discuss کرتے ہیں case number 2 case number 2 basically یہ case ہے case number 2 کیا ہے 2 case number 2 اب اگر اس condition میں M1 M2 کے برابر ہو جائے اور ہمیں پتے ہیں second body تو کیا ہے rest میں ہے تو اب کیا ہوگا بتاو جی لگاؤ جی یہی والی دوبارہ تو M1 اگر M2 کے برابر ہے تو یہ پھر کٹ گیا اس کے مطلب ہے کہ V1 prime is equal to 0 2 M2 M سے کٹ گیا V1 کیا مطلب ہو کہ اگر یہ body rest میں ہے اور ان کی دونوں آپس میں messes برابر ہیں تو یہ آئے گی یہ rest میں آ جائے گی اور یہ move کرنا شروع کر دے گی کس velocity سے جو اس کی ہو تو ابھی بھی انہوں نے کیا کیا ہے ابھی بھی تو انہوں نے اپنی velocity کو کیا کیا ہے interchange ہی کیا ہے نا ٹھیک ہے نا جیسے آپ میں سے اگر کسی نے billiard ball ٹھیک ہے لڑکوں کا کوئی experience ہو سکتا billiard ball کھیلنے کی وہاں billiard ball میں ایک stop shot مارتے ہیں کون سی stop shot اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈنڈا ہے سمجھ گے نا وہ اس مارتے ہیں وہ اس کی بالکل center سے جا گے ڈگر آتے کیا ہوتا ہے یہ body جو ہے وہ rest میں آجاتی ہے یہ move کرنے شروع کر دی تو وہ بھی آپ سمجھ لیں گے اس کریب کریب example ہے کس کی اس case کی ٹھیک ہے چلیں تیسری تیسرا case جو ہے third case case number 3 اس میں دیکھو case number 3 یہ ہے کہ اگر m1 is very very large than m2 یعنی یہ والی جو body ہے person یہ m1 ہے ٹھیک ہے اس کی velocity کتنی v1 یہ کس سے ٹکراری جاگے بہت چھوٹی سی body جو کے rest میں ہے کیا ہونا چاہیے جی بتائیے جی کیا ہوگا کہ اگر m1 بہت بڑا ہو کس سے m2 سے تو کیا ہوگا یہ جا کے ٹھیک آپ سمجھ لیں کہ فوٹو بول آگے چھوٹی سی بول ہے ٹھیک سکوچ بول پڑی بھی ہے اس سے جاگے ٹکرانا کیا ہوگا کیا ہونا چاہیے بتائیے سوچیں ذرا چلیں mathematically دیکھتے ہیں کیا ہوگا دیکھو چونکہ m1 بہت بڑی ہے m2 سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ m2 اس کے مقابلے میں negligible ہے تو ہم m2 کو 0 لے لیتے ہیں m2 0 ہے نہیں یعنی comparison میں negligible ہے بہت سمی م put m2 is equal to 0 in this equation in equations کے اندر m2 0 put کریں so put m2 is equal to 0 in these equations put کریں جی m2 جب یہاں put کریں 0 تو v1 ڈیش کیا آجے جی m1 minus 0 m1 minus 0 into v1 divide by m1 plus 0 ٹھیک ہے یہ 0 تو ختم ہو گیا یہ m1 m1 سے کٹ گئے جس کا مطلب ہے v1 ڈیش کیا آگیا v1 ٹھیک ہے جب یہاں پر m2 0 put گیا نہیں آپ یہاں آجیں v2 v2 پرائم کیا آئے m2 آپ نے کیا کیا 0 put کیا 2 m1 v1 divide by m1 plus 0 0 کو ختم کریں m1 m1 سے cancel ہو گیا اس کا مطلب ہے v2 پرائم کیا آجے 2 v1 کیا مطلب بھائی اس بات کا کہ اگر m1 m2 سے بہت زیادہ ہے تو m1 کی velocity کو تو کچھ بھی نہیں ہونا جی وہ جس velocity سے آرہا ہے تقریب اسی velocity سے move کرے سمجھا کی بات لیکن m2 کو کیا ہوگا m2 کو تو وقت پڑھ جائے گا کیا وقت پڑھے گا بتاؤ کہ اگر یہ فرض کریں 10 meter per second کی velocity سے آرہا ہے تو جب یہ سٹ کرائے گا تو اس کی velocity تکرانے کے بعد کیا ہو جائے گی اس کی تو 10 ہی رہنی ہے اس کی کتنی ہو جائے گی 10 سے double یعنی 20 meter per second ہو جائے ٹھیک ہے تو بات سمجھ میں آگی تو یہ تھا تیسرا کیس کے جب m1 بہت زیادہ ہے کس سے m2 سے اب چوتھا جو کیس ہے وہ کیا ہے چوتھا اور آخری کیس اس elastic collision کا کہ اگر کیس number 4 if m1 is very very less than m2 یا m2 بہت بڑا ہو کس سے m1 سے ٹھیک ہے ایک بات ہے if m2 is very very large than اُلٹا کر لو کوئی مسئلہ نہیں آس ٹھیک ہے تو اب کیا ہو جی اب اس کا مطلب ہے یہ m1 ہے کس velocity سے آرہا v1 سے یہ آگے m2 براج مان ہے ٹھیک ہے کس velocity سے 0 سے یہ m2 ہے سوچیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ اس سے ٹکرائے گا یہ بہت بڑی باڈی ہے چلے ہم دیکھتے ہیں mathematically ان equations سے کیا ہوگا اب چونکہ m1 کی mass m2 کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم equations میں put m1 is equal to 0 in these equations لوگ m1 0 put کریں تو کیا آجے گا v1 prime کیا آجے گا 0 minus m2 into v1 over 0 plus m2 اس کو solve کریں یہ 0 ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو گیا m2 m2 سے cancel تو کیا بن گیا minus v1 v1 prime is equal to minus v1 اچھا یہ v2 prime کیا بنے گا v2 prime جب ہم m1 0 put کریں گے یہ 0 put کریں گے یہ سارے 0 ہو جائے اس کا مطلب ہے v2 0 اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر m1 بہت چھوٹا کس سے m2 سے تو what will happen کیا ہو بھا جی تکرانے کے بعد کیا ہوگا یہ جس speed سے جا رہا ہے اس speed سے واپس آ جائے یہ مست ہے اپنی جگہ پر پہلے rest تھا ابھی بھی rest اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بات سمیم میں آگی تو these are the زبانی یاد کر کے ویسے mathematics ہے تھوڑا سا آپ اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو ہی جائے گا ٹھیک ہے جی اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھئے گا اللہ حافظ